آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو آہ کس کی جس تجو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منتے خالدہ من بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منتے خالدہ من بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا خالدہ من بھر دے آج کچھ ایسا کر دے یا مکہ یا مکہ یا حرمان اشجانا نلتے یا مکہ یا مکہ یا حرمان اشجانا نلتے یا عزا واتبتے مکانا واتبتے مکانا الشغط لما کتنا دانا وهباها قد بث الأشجانا نفس تحن لرؤیا والقلب ینبی ہے ایمانا والقلب ہے ایمانا اے اللہ اے اللہ تو ہی عطا تو جود و سخا ہم ہے تیرے منتے خالدہ من بھر دے آج کچھ ایسا کر دے اے اللہ ہے یہ دعا دل میں میرے گھر کر لے تیرے سوا کوئی نہ ہو مجھ پہ ایسا کرم کر دے میں ہوں خطا خطا ہی خطا پر تو ہے عطا خالدہ من بھر دے آج کچھ ایسا کر دے مکانا تو رب اللہ کی والحجی قلوب سوا کی والمؤمن يسنو بغناك ویضل لزمزم زمآنا لزمزم زمآنا یا مکہ یا مکہ یا حرم اشجانا نلتی عیزا و تبتی مکانا مولا 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 مول بارہِ معصوم چودہ ہے اللہ ایز وان پنجت انہا فائی امام ٹھویلڈ وان معصومین زافو چیز تہلے امام علی ہے لکب جن کا مرتضا اور دوسرے حسن ہے لکب جن کا مجتبا اور دوسرے حسین شہن شاہِ قربلا ماں فاطمہ ہے جن کی لکب جن کا سیدہ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے شہتے امام علی ہے لکب زین العابدین کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین اور ایک لکب ہے عابد بیمار و ذل حزین سجدوں سے جل کے اپی منور ہے یہ زمین اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے ہے پانچ ہے امام محمد ہے جن کا نام باکر نہ کب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام ہے علم میرے پانچ ہے آقا کو بھی تمام ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح و شام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے ہے مومنوں کے جعفر صادق چھتے امام جن کا کلام لگتا ہے قرآن کا کلام صادق امام کو تو ہے سچ بولنے سے کام ہے فقع جعفری کی شریعت انہی کا نام اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے معصوم چودہ ہے اور ساتھوے امام کو قازم لقب ملا موسیٰ ہے نام جعفر صادق قلال کا جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام الرحیم شروع کیوں اللہ کی نام سے جو بڑا رحمان رحمان ہے پرہو اللہ اہاں اے دوئی ہے دوئی ہے دوئی ہے اللہ ایک ہے اللہ اہو سمد اللہ کے نیازے لبیہ جزی بھر میں اللہ نا کوئی اس کا بھی جائے اور نا کوئی کسی کا بھی جائے نا کوئی اس کا حضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پڑھتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہو رہی ہوں میں اللہ اہو سمد اللہ اہو سمد اللہ بھر میں اللہ کی پنج چاہتی ہوں مینشور رہ مانسلان اس برائی تھی جو اس نے کہہ دکی ہیں وہ مینشور رہ گان سے گنے گاگا ساں اور اندھیر رہ کی برائی تھی جب وہ چھا جائے وہ مینشور رہ نفس آتے پھلوں صور اور گڑوں پر اٹھوکنے والوں کی برائی سے وہ مینشور رہ گان سے گنے گاگا ساں اور نظر کرنے والوں کی برائی تھی جب وہ حسد کرتی ہیں اندھ نے موپلہ دہ بہن پشین نامسکر بھلی آئی اہل کافرون سیدہو ایمون اس لے لاب و دوما تاکو دون آئی برشت نان بارکی مرشت ملان کم آگل اونہاں کھر نا برشت ہیمون آئی برشت ملان آنا بگم آبرکم نا برشت ہیمون آئی برشت ملان کم آبیدو لما بود نا برشت ہیمون آئی برشت نا برشت ہیمون آئی برشت نا برشت ہیمون آئی برشت اس لئے آپ حثمت کی دسلیت کرئے تھے آپ کے والد کا نام امام محمد صاحب علیکس کا نام تھا آپ کی والد کا نام امور منی ارخ نجمہ تھا محمد انادت آپ کی مدینہ ملنگرہ تھی اس کے بعد میں بداانا چاہوں کی نام کے لئے نیتا نام کے لئے آئے سلام دل یا محمد اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز یا محمد اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز یا محمد اے زبوبت اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز تیرے ہاتھ آئی کے بز یا محمد اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز تیرے ہاتھ آئی کے بز تیرے ہاتھ آئی کے بز یا محمد تیرے ہاتھ آئی کے بز 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 یا محمد اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز یا محمد اے زبوبت تیرے ہاتھ آئی کے بز تیرے ہاتھ آئی کے بز تیرے ہاتھ آئی کے بز دل ہے رائی کے بس یا محمد اے سکوہت تیرے ہاتھ آئی کے بس یا محمد سنے نتری سنے خدا وہ اونگ تک آتی نہیں تلے دلائی تلے خدا وہ اونگ تک آتی نہیں ہا شبی چیرہ تیرے ہاتھ کو نیند آئی کے اے اسی کو اے جنی دائی کے بس یا محمد اے اسی خوبت تیرے ہاتھ آئی کے بس یا محمد جبوں نہ تھا کوئی اپو تالیب ہوئے دینہ زبان نا تانینے ملی ہے تیتہ بانائی کے بس یا محمد اے اسی خوبت تیرے ہاتھ آئی کے بس 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سب سے پہلے میں تمام حاضرین کے خدمت میں دہے کرامت یعنی مکرات سبارت کے حضرت فاطمہ مصرمان صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمریزہ علیہ السلام کی اور مصرور اور سعادت بلادت کی مناسبت سے خلوص خلق کے ساتھ مبارکبہ کے شرمان اور مجھے نہائیت خوشی ہے کہ تیسلے سال اس پروگرام میں آج ہمارے درمیان ہمارے سوزز محمد کے ساتھ اس پروگرام کے میزبان اور کہنا چاہیے کہ جس کے سر پہ سہرہ پندے یا جس کے سر پہ تاج سجے جناب حطیف صاحب جو باعث اللہ منفیروز حیدر صاحب قبلہ مرہم تاوسرہ کے ہیں وہ یہاں میں تشریف فرما ہے اور جہوں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہترین کاللیج کی وہ حضرت اور منیجری کو وہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں تو تعالیٰ اللہ منفیروز حیدر صاحب قبلہ کے اس بہترین قدم کو قیامت تک باقی ساریوں جاری رہے ہیں پندے دربارے ان پالے یہ کہیں صحبت کنا پیدر جناب آبے خطیف حیدر کہ اسوں طلبے ہم مدتی بودن و پیدر اسوں نے عالم برجستی بول و خطیف دوانا کہ در ہندوستان نسیدی نداشت و شیرینی زبانش زبان زد خاص و عم بود وقتی صحبت میکرد دو سے ساعت دو سے ساعت مشتہ سرے ہم صحبت میکرد اصلا کسی خسدنے بھی سکتے و درش مندے مدرسے ما بروکے ما انجا آسر برمانے داریم درش مندے پاپورین گو بے نگی گرے خوردے بے ان کاللیج و مدرسے کے ما اتاری میکنی ہو جاؤ یعنی یہ گرے ہی حس از آفال ایشون انجا اور بنیاد قدرس اگلی ایشون ہیش جائی نہ بود کہ دوکتران درس کے پونے و دوکتران مسلمان محجبے بہمونے ہر جائے کے لباس خاصی بود اے پاو لباس ملکتور بودا دانی پرانا گردی خاصا درس کے پونے مجھے دیرہ ولی الحمدللہ ایشون مروم فراہم صاحب کہ طلب حائد شیر سنی و ہندو بے دوانا بار راہتی و باہجاب سنی و قدرسی دور ایشون مروم فراہم صاحب اس پار ان رجومفردتن ایشون مروم فرمکتران اریشون مروم فرمکتر ایشون مراہم صاحب محطہ پر بزار کٹھی اس بار ہم نے تیرہ مقابلہ منافق کیے جس میں ساڑھے تین سو سے زیادہ پچھولی شرکت کی اور جس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی اور لڑکیوں میں بھی جو سب سے زیادہ تعداد تھی وہ فاطمہ گرس انٹر کولیش کی تھی کہ ہم مبارک بار پیش کرتے ہیں زہمت کش ہماری مدیر مہترمہ کو اور عظم میڈم کو بھی بہت بہت مبارک بہت محنت کی اور ان کی محنت رن لائی کہ یہاں کی بچیوں نے اچھے اندیازہ خاصل کیے اور ایک فاختی بات آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ کتاہ خانے کے محابلے میں لڑکوں نے بھی شرکت کی تھی اور لڑکیوں نے بھی شرکت کی تھی لیکن لڑکوں میں سے کوئی بھی پورے نمبر بھی لگایا لیکن لڑکیاں گیارہ ایسی تھی کہ جو پورے نمبر لے جائے تو یہ بہت بڑے بات ہے کہ ہماری دفتران اممہ پیشز پیسران نمبر آبتان و باپے نمبر جائے خیلی خوبی ہے کہ انہوں توانا یہ بسیار والا ہی تاراں و می توانا فرائے ساکھتے جامعے و فرہنگے خودموں کمہ کی شایانی انجام بدہ ہیں میں آپ سب کو مبارک بات بیش کرتا ہوں یہاں پہ ہم صرف جو ممتاز طالبات تھیں انہیں اعلام دیں گے جو بھی ہمارے ایسیت کے مطابق ہے لیکن جن لوگوں نے کتاب خانی مقابلے میں یا دوسرے مقابلے میں شرکت کی ہے سب کے لیے کچھ لے کچھ حقیاء مدنظر ہے وہ بعد میں آپ سب وزرات کو مل جائے گا جن لوگوں کو یہاں پہ ممتاز کا اعلام نہیں ملے گا انہیں بعد میں ساجی سر سے آپ مجھو کر کے اپنے اعلام حاصل کر سکتے ہیں ہم یہ خان سائرہ استعبال استعبال رسمی اشکومان چاہتے ہیں منہ میں دنگ برنامے شروع چیزور حسد والی منہ جاتے کی طرف آپ استعبال کے لیے جیسے بچوں کو دینا چاہتے ہیں آپ وزرات سب وزر سے ایک مرتبہ پاہزے بلند نائی سلوات سے اپنے دھرمانوں کی سلامتی کے لیے پاہزے بلند سلوات اللہمہ فیروز عدر صحیح کی روح کو شاہد کرنے کے لئے بلندر صلوات اللہ عمر صلی اللہ محمد باری محمد اپنے اساتیز اپنی مدین مہترمہ اور دیگر افراد کے جنگی سیدارے کو چلا رہے ہیں ان سے اپنی سلامتی کے لئے بلندر صلوات اللہ عمر صلی اللہ محمد باری محمد خود آپ کی اپنی سلامتی کے لئے بلندر صلوات اللہ عمر صلی اللہ عمر صلی اللہ محمد باری محمد آمون بڑے ہی فاصل کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں انٹرنیشنل باری جو ایران نہیں بلکہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک میں اپنے لہم کا سکتہ بنوا چکے ہیں اور انٹرنیشنل باری جو معلومات دکھتے کی تو مختلی ممالک میں جہاں بھی گئے وہاں پہ ایران کو شیئر کو اور اسلام کو پہچند آیا ہے یہ ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں ہیں آگر اخم شورا ہم جاتے لئے ان کی تلابت سے پیلوگرام شروع کیا جائے اس کے بعد آپ کے تقسیم انعامات کا سلسلہ رہے گا اور سلوات خاصتہ آخر میں ہوگی صلاوات خاصتہ آخر فوراً عالم مبارکے عمالزہ علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور روگرام پر اقتدام کر دیا ہے ان شاء اللہ انگلیس تقبار میں پڑھو پر آوازận بلند آر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یا روم الدین اللہ اكبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یا روم الدین مالک یا روم الدین رحبا الرحیم مالک یا روم الدین رحبا رحبا مالک یا بار مالک یا بار رحبا بسم اللہ رحبا رحبا من مالک یا رحبا انظر اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین یا جباب یا جن عبد و یا جن السعیم اذن صراق المستقیم صراق الذین ادمع انتا عدیم وعیل المرضو بعیهم ونطال مولین باسم اللہ الرحمن الرحیم مولینه مولینه روحیم مولینه روحیم مولینه روحیم قلعو اللہ احدا من يجد لم يكن لہو کفاً احدا کفاً احدا کفاً احدا لم يكن لہو کفاً احدا کفاً احدا کفاً احدا من شرع مفافات في العباد ومجب حاسر من حسن صلو اللہ ومجب حسن كفاً احدا من صلو اللہ بحث حضرت اگر اس تلاوت کو سنیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ جو شخص تلاوت کر رہا ہے وہ اس پن کا ماہر ترین انسانوں میں سے ایک ہے۔ ایک بہت اچھی تلاوت تھی فنی ایک پار سے بھی اور لہن کے ایک پار سے بھی بہت یادی شام تلاوت تھی۔ ماء اور سمیم قلب عذابہ اخمان شوالا تشکر و قرد دانیمی کننگ و دوانی کننگ کے امام رضا علیہ السلام پروفیقات شنگرہ مزید افضائش پہ دہن۔ اور ہمارے درمیان میں سے جو جو ہی اس چیز کے خواہش مند ہے کہ انہیں امام رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت اسی موقع و باواد بلند صلاح۔ اللہ احمد صلی اللہ محمد بار محمد اپری پروگرام کو سپیڑھتے ہوئے کیونکہ موسم بھی مناسب نہیں ہے اور طالبات بھی زائرہ ہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے بوری طرح سے یہاں پر تشکل نہیں گانی ہے۔ ان کالیش تقریبون ہزاروں فیس بیشت ہزاروں جیس کا طالبات دارے ولی بخاطر بارو نہیں جائے ہیں اندوز دربنہ میں شرکت کنن و افرادی کے منتاز بودھر بہر سین کالیش ظاہرہ امنا عام امنا راہ نوی کنن وازیان کے تشریف نئے آہود ہیں متاثے پن ولی ہرچو باشر وقت میں امام رضا ہے و آپ کو برکت ہے جیسا بھی اور امام کا پروگرام ہے یہ بابرکت ہے یہ بارش یہ کیسے کی مانگی اور مورانی ایک بار سے ہر بھی نہیں ہو سکتا ہم سب سب پہلے ان بچوں کو مانگ بار پیش کرتے ہیں جنہوں نے حفظ نماز بھی حصہ لیا فاطمہ ایٹر پولیس سے بھی اور اس کے علامہ سے ہم انہیں انعامہ جو دیں گے اور شام کے پروگرام میں جو جانعہ گاورنیو منعفض ہوگا وہاں پہ پڑا رہا تھا لیکن انہیں سکینہ اور فاطمہ کے لیے سکینہ کے لیے ایک بھوٹ اکیئر تو ان کے بچے یہی پہ انعامہ دے سکتے ہیں کچھ بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے اچھے نمبر حاصل کیے کچھ بچے ایسے تھے کہ سناتے وقت وہ اسے ہیسٹی چارٹ نہیں اور وہ اچھے نمبر نہیں لاکھا تو یہاں پہ سرس سنی برجوں کو انعام دیا جا جا ہے کہ وہ اچھے نمبر لاسکے ہیں دیکھیں انعام سہنی کے لیے ہیں بعد مو ساجسر سے بجوع کریں سب کے لیے انشاءالت اللہ ایک مناسی انعام جس سے برجوں کا دل خوش ہو جائے وہ ساجسر آپ کو بارک دے دیں اپنے نام دے ات وہاں اتا اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے ناسم چودہ ہے اپنے نوے امام لقب جن کا ہے جواد کرتے ہیں جن کو نامیں محمد تقی سیاد تقوی سے جل کے ہار گئیں قومِ بدنہاد سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا نفس سے جہان اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے ناسم چودہ ہے تسوے امام جن کا ہے اسم جلی علی اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی سورت میں جل کی باپ قطع حسن مل جلی سیرت میں جل کی آئی نظر سیرت نبی اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے ماسوم چودہ ہے ہے جاروے امام حسن جن کا نام ہے اور اسکری لقب ہے شہ خاص و آم ہے یعنی خدای فوج کا جو التزام ہے سب علکہ ہاتھ میں ہے یہ علکہ مقام ہے اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے امام بارہ ہے ماسوم چودہ ہے اور باروے امام زمانے یا امام رضا 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 میرے دل سے یہی ہی ہر ہی ہے صدا یا امامِ رضا تیری عظمت پدھلا کیوں نہ دلالت بنتا شیر قالین کا کتر ہنا زندہ ہوتا ہر حقیقت یہی ہی تیری مرضی میں ہی ہی ہر خدا کی رضا یا امامِ 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 رضا غیر ممکن کوئی ہوتے ہوئے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزا تیرا یا امامِ رضا 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 رب کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جیسے گہوار نے فطر سکھ و شفا باتی تھی بس ہی روز و شبر باتا ہے شفا تیرا سہنِ شفا یا امامِ رضا اپنے متغد سے جو پلتا ہوں تو میرے محسن سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی جائے گے سکھوں میں کہیں بھی رہوں دل وہی ہے میرا یا امامِ رضا 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 کیسے سمدھے گا زمانہ تیرے نوکر کی حدیں تیرے معروف نے باندھی ہے سمنبر کی حدیں بڑھتے تو فان کا تربہ دلتا گیا اس نے جب دی صدا یا امامِ رضا 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 رب کیسا یہ میرے ذہن میں آیا ہے ابھی جس گہبار نے فطر سکو شفا باتی تھی تو بس ہی روز و شبر باتا ہے شفا تیرا سہنِ شفا یا امامِ رضا یا امامِ رضا اٹھنے حال نہ تیرن جب آئے میرا میں نے سہرایا جوابا جو قصیدہ تیرا بج میں آکے پھر وہ بھی کہنے لگے میں بھی کہنے لگا یا امامِ رضا یا صریح یا رضا یا امامِ رضا میری اس وقت تیرے دل پہ نظر ہے مولا اور تجھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دل افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکل کشا یا صریح یا صریح یا صریح یا صریح موسیقی 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 یہ زہمت کا شخصیت ہمارے اور ساتھی میں یہاں پر موجود ہیں لہ٦ا میں اب چاہتا ہوں ان کی بھی خددانی کی جائے حلت اور جانبشانی کو خرج کیا لہٰذا میں پذائچ کر رہا ہوں عزم میڈم سے کھو تشریف لائے اور اپنا ایک مختصر سے ہمارے حد سے انعلان ہے وہ خاصے پر انہیں سب کی شروعوں کی رمائندی میں سارے اجداد کی طرف سے سارے بچوں کی طرف سے انہیں سہرات پہنائے جانا ہے کیونکہ سب انہیں کے زیرے نظر وقت اور ہر سال کو اتنی محنت کرتی ہیں ہمارے پاس الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہیں ایک مقتصر سا حدیات ہے تو ان کے خدمت پر پیش کیا جائے گا آپ حضرت ان کی سلامتی کے لیے اس اولیز کی ترقی کے لیے بہت سے بھلند صلوات کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد عالم کی زیارت کرائے جائے گی لیکن ہاتھ سے چھونکے نہیں خادمان امام رضا علیہ السلام عالم کو اپنے ہاتھوں پر بلند کھڑے رکھیں گے سب بچے ترقیب سے اس کے نیچے سے گزر جائیں تاکہ علم کی برمتی بینا ہو رکھیں گے چونے سے علم کو مصانیم کنس رکھتا ہے بہت سے حرم مطاحت سلام بجانے لہذا سلام ایام خجستے برکت میاند با سعادت کریمه حضرت بیت حضرت فاطنی محسوم سلامو دانا لیگا و برقدر بزرگوار شان سامنان بجاج حضرت عقی ابن موسیل رضا علیه السلام رو بلادت شنو به همین شما تردیل عرض می کنیم خصوصا دانش آموزان گرامی دختران خورم و همچنین با سعاده اجامندم یا سردار که زحمت زیادی کشیدن همچنین مدیر ایتون محترم جنابای خطیب و اولیاء محترم پر و سرد به همه خاتمان حضرت عقی ابن موسیل رضا علیه السلام و سلام کی علاقات کی آپ تمام اسٹرڈرین کی خدمت میں اسطابوں کی خدمت میں اور خونسر کی خدمت میں جو بھی امام حضرت عقی ابن محسن کی خدمت میں مشہور ہیں تحریک اور تہنیت طرح کرتا ہوں خاص طور سے مجھ بندے کا نام انگیا اور جناب فتی بھیدہ صاحب کر اور دیگر افراد پر جو اس کام میں لگے بھی اس حفر میں شکریہ عدا کرتا ہوں قائر ابن موسیل رضا علیه الامام التغییر نغیر وحجتی کعلا من فوق لان ومن داد السلایان موسیقی 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 امید مردم توی مسلم رزا امید مردم توی مسلم رزای امید که حق گنار ما را بخشم یا روز جزا به آغل روی تو رزا اللہ علیہ وسلم اتجاب سے کرتا ہوں امامِ غشتم ان سے صدقے میں جنہیں کہتے ہیں معصوم اے کم جو پریشان ہے جد کر دی دیئے اس کی حاجت روا جت جی جان سے اپنی میں گزر جاؤں گا جد مشغط نہ بلاؤ گے تو مل جاؤں گا اے امامِ غریب تم ہوں میرے طبیح جد کر دو دوا اپنے اس میر کان مول بنا دے مولا مجھ کو اس دور کا بہلول بنا دے مولا میں آزادار ہوں تشبردار ہوں تیرے خود دام کا اے امامِ غریب تم ہوں یا ایمانی لگا علی 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 مولا مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر تیرا رجب کی شب مکے میں چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی بنت حسد کو جب دیکھا تو کعبے کی دیوار یہ بولی جاگا میری قسمت کا تارا لو آگن میں آئے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر ابراہیم نے اسماعیل نے مل جل کے کعبے کو بنایا کی تازیم سے کی نبیوں نے لیکن کعبہ کعبہ ہی تھا کعبہ اس دم بن گیا قبلہ جب کعبے میں آئے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر این اللہ ہے ازن اللہ ہے جمب اللہ ہے وجہ اللہ ہے کعبے میں آمد بطلاتی ہے میرا علیہی نور اللہ ہے وہ جو مقا رکھتا ہی نہیں ہے اس کے مقا میں آئے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر در کو بنا کر کعبے میں آئے جھولے میں عجی در کو پھاڑا مرحب مارا انتر مارا اور خیبر کے در کو کھاڑا موت بھی اس دم در جاتی ہے جب تلوار چلائے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر اللہ نے خود اپنے کرم سے ان کو مالک کن کا بنایا گر کوئی زندہ جالی مردہ بن کر ان کے سامنے آیا زندہ فوراں مر جاتا ہے حکم جو ہی فرمائے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر اپنی قسمت کے یہ ستارے آج پہ ماجد آ جائیں گے غم سب ڈھل جائیں گے خوشی میں ہم بھی شاد ماں کہلائیں گے اپنے چاہنے والوں پر ایک چشم کرم فرمائے حیدر پڑھئے دروب خانہ کعبہ میں مچ گئی دوں آ گئے ہے حیدر ہاں آ گئے ہے حیدر اللہم صلح علی محمد وآل محمد علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا حیدر 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 شیر خدا داماد پیمبر شیرِ خدا دامادِ پیامبر چھاپہِ محشر ساکیِ کاؤسر بولنا میں نے جب سیکھا تھا مانے میری یہ مجھ سے کہا تھا بولنا میں نے جب سیکھا تھا مانے میری یہ مجھ سے کہا تھا بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 بولو بیٹا جان لگا کر میری وسیعت یاد یہ رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا خود میں کہوں گا قبر کے اندر خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر حیدر واقف تھے آداب بولا سے کلمہ دورا کیسے پڑھتے واقف تھے آداب بولا سے کلمہ دورا کیسے پڑھتے دست نبی پر بولے کم کر دست نبی پر بولے کم کر شبر اور شبیر غرازی سیون والا پیر غرازی شبر اور شبیر غرازی سیون والا پیر غرازی بول سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر حیدر 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 بول سخی شہباز قلندر حیدر 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 روح یہ کرانی نگر دست نگر حیدر 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 موسیقی 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 والذی قد رفب دا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبا سبح اسم ربك الرحیم سبح اسم ربك الرحیم سبِّح اسم ربِكَ لا لا سبِّح اسم ربِكَ الأعلى الذي خلق فسوّى 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 والذي قد ترى فمدى فمدى فهدى والذي أخرى المرة والذي أخرج المرأة والذي أخرج المرأة والذي أخرج المرأة فجعله بفاق قالت أحوّى سنقرئكَ فلا ترسّى اِلَّا مَا شَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ لَعُلَّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَفَّى صَنَبَهُ اللَّهُ الْعَلَيُّ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ موسیقی اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات رحمتِ الٰہی سے محروم ہوتا ہے جو جو شہی جس پر بھی اس کائنات میں لفظ رحمت کا اطلاع ہو سکتا ہے وہ سختے میں ہے امام کی تو اگر یہ بارش رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے اگر یہ بارش رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے اگر یہ ہواہ رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے اگر زمین ملوین کی ہداست ہے اور یہ رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے اگر یہ ستار رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے ہمیر شمچ و قمر رحمت ہے تو امام کی اجازت ہے اگر اس دل کی فلکن میں رحمت ہے تو یہ امام کی اجازت ہے ہمیر آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے کہ رحمت ہے اگر زبان میں مفتار کی حوات ہے ورحمت ہے این امام کی حوات سے ہے یعنی آنکھوں کی قوت امام کی بڑا سے دہن کی قوت امام کی حوات سے تو کتنی بدنصیب ہیں وہ زبانے جو امام کے سوا کسی اور کی مدھان میں چاہتے ہیں ایسی بدنصیب ہیں امام کے لحظہ جو امام کے لحظہ کسی دوسرے آنے دوسرے آنے دوسرے پڑھنے بات اے بات اگر یہ غوصہ کسی دیکھتی بات نہیں کس طرح رحمت بنتا ہے مجھول کے عباب جب دہول اتزائی کے عباب رضا کے حضور میں خسیدہ اتشارت فرمایا کہا مجھول آپ کی توسید کو کچھ کہکے لیا ہوئی پرتے 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 رہے پرتے رہے تو امام نے ایک پرتبہ کہا اس میں دو شہر کا اضافہ ہو کر دی دو شہروں کا اضافہ کیا اس میں ایک اوز کا دیکھ رہا ہے آپ نے خردہ اتشارت کے مولا میں آپ کے خاندان کے کسی فرد کے ادارت تھی دانتا تو اس کا مدار اتشار اوز میں ہو تو مولا فرما اے شہر میں نے آپ نے یہ کہا ہے تو مجھول سے خسیدہ کہا یہ کہنے کے بعد آپ کو شرپ بھی لے اور سوٹ برام دینا سوٹ برامنے نے وہ دھیبل کی قربے پیش کیے دھیبل نے کہا مولا میں اس کے لئے تو خسیدہ نہیں کہا تھا اس کے لئے معاق کی پہل نہیں کیسی کہا جس چیز کے لئے کیسی وہ مائے ہے تو دنیا کے لئے رہے گا شہر آپ کی فریم وہ تو مائے پتہ ہے وہ تمہیں حضر سے ملے گا یہ تمہارے نئے سبب ہے رحمت اس دنیا میں بنے گا کوجھوں کی رحمت بنے گا اسی بات ایک قراحان ایک ریوان ریوان ہو دیا جتا ہے بل یہ تمام چیزیں اپنی مضور سے لے کے جلے اور راستے میں یہ راگیر جو ہوتے تھے اس زمانے میں جب کافلے کو لوٹ دے رہے ہیں جب اس کافلے کو لوٹ لیا تو لوٹ نے عباد ان میں سے ایک شیئر پڑھا وہ شیئر ریوان دیتا اسی مسئلے کا کہ شیئر پڑھا تھا کہ کیسے ہوں لوگ جن کے پاس تھا انگر اور نے چھین لیا اور وہ تہی دست ہو گئے پھر مٹھا سنگے دیوان نے کہا تمہیں معلومین شیئر کس کا ہے کہا کس کا ہے کہا میرا ہی تو رہے کہا تمہارا مہم کہا کہا میں ہی تو دیوان ہوں یہاں تک بات پہچی اس لیانکر نے سردار سے کہا یہ تو دیوان ہے اس کا اپنی جسے روک لیا ہے سردار نے کہا دیوان اس سے تمام ساتھیوں کو لیا کرتو اور لوگا باؤ امان واپس کردو آپ نے دیکھا کس طرح امام رحمت ہوتا ہے کس طرح امام رحمت ہوتا ہے کس طرح امام رحمت ہوتا ہے اور یہ جب اپنے بطن پہنچے ہیں جب اپنے بطن پہنچے تو معلوم باغ یہ دکھر نکھ لیا گیا ہے اور اس باپ جس میں بھی جو کچھ بھی نہیں رہنے کے لئے ساتھوں کرنا چاہیے ہیں جو ایک باتا جو سو دینار ان کے پاس امام کے دیئے تھے چاہنے والوں نے اور ایک دینار سو سو دینار میں چنیدا مجھے بول رہی تھا چونکہ بہت 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 کام ہے لیکن اس نے باتی نہیں آ رہا تھا مجھے عظیب قریب کے حضور درداز گزار ہونا ہے کہ میں کہاں سے بات شکل رہا ہوں تو مجھے ایک نور آگے پر تصیدہ چانم متا کوئی کے بزائی بیان کرنے والے کے حوال چاکت بات آپ کے حضور رہا سکیئے اس لیے کہ وہ ست سے کی تدمت میں اب اتباس لے کے جانا ہوں جس کی پوری حیال دین سے واضبست نہیں ہے فریسی میں گلے گئے کہ ہوا ہے دارے ملانی کو لوگوں تک پہنچاتا رہے ہیں ہی بہت ایک ساتھ بہتدر استعداد اپنی زمینانی کو پلا کرتا ہے وہ یہ مصصیب ہے کہ یہ امکان بھر امکان بھر دین حق کی دربیش کرتا رہے ہیں امکان بھر دین حق کی دربیش کرتا رہے ہیں انہی ایک ناموں میں دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور دین کے ایک آگام لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں انہی میں ایک چمکتا دمکتا بھانا میں بیرا دربیش کرتا مولانا مہین باس ساتھ اپنی زمینانی کا ممین سے دلائش کرتا ہوں کو تشریح بنائیں اور سیرہ کے اماموں سے مومینین کے پھلوک کو منو باتا ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ومید اسطعیم السلام والا شرکلن بیار والدسلیم و اہل بیدی حتی جدید التاکرین اما والفقت والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرمات اب الانگیار افتماع مرکمان لکھی مرمات اب الانگیار کیا حضرات یہ محفل سعید اور اس وقت کہ یہ فرنو مجتمع اور نور بادائی نور ہمارے مرحمانہ نے یہ بندر یہ یہاں تشریح فرما ہے ہماری کچھ یاو جاگہ پر جاتی ہے جو اسی جوار اور دیار سے یہاں کچھ اگلائی ہو یہ وہاں سے یہاں ان کا آنہ ایک عظیم راگتہ ہے جو ہے جو بیعتک سانے والوں کا ایک ایسا راگتہ ہے یہ جو نہ حضور نہ حضور نہ بارٹر نہ پاسپورٹ شیطہ پاغردین حضر محبت ہے جو بیعت یہ حدیث ہمارے بات جو کے وقت پرم ہے جو میں نے گئے میں اختلافت کی ہے آپ کو سمراہ صورت غالوم ہے اس حضرم جس ذاتِ گرامی کی خدمت میں حاضر ہیں وہ سلسلہ ایمانت کی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کی ایک ذات سے اور پورے ایران میں پورے دنیا میں جو شیط کوئی ارود ہے میں اس وقت کا مختصر موضوع یہ ہے کہ ہمیں معصومی علیہ السلام کی زندگی کو بطور سیرت اور اسوہ پھول کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اسوے اور سیرت کے طور پر ہم اپنے زندگی میں حاضر نہیں کر باتے تو ہماری بڑا مشکل ہے کہ ہم اپنے کی اطاع خود تاثیر کر سکے اسوہ الگ چیز ہے سیرت الگ چیز ہے سیرت کے معنی چلنے کا انگاز اور یہ بات نبی آخر سے لے کر آج تک ہمارے پاس موجود ہے اللہ نے اس سیرت کے سیرت میں کوئی مسطر دیا ہے لَقَدْ کَانَ لَقَوْفِ رَسُولِ اللَّهِ بُسْوَةٌ حَسْنَا رَسُولِ کی سیرت مُسْوَةِ حَسْنَا اور اگر سچلا امامات بادے نبی ناموتا تو پھر ہمارے پاس اس سیرت کو جاری لگنے کا کوئی طریقہ نہیں کرتا ہر دور میں اللہ نے اس سیرت کو مُسْتَصَن کیا سیرت کے سنا بہت ضروری ہے اگر ہم سیرت کے سنا نہیں کر پاتے ہیں تو ہماری زندگی میں پھر کوئی ذات نہیں ہے منظریت نہیں ہے شہید متاخرشت میں مقابل لکھتے ہیں شہید اگر زندگی سیرت سے آشنا نہیں ہے تو اس کی زندگی میں انظرات نہیں ہوئے اس کی سیرت میں پھر ذاتیں نہیں پائید آ سکتے ہیں اور خود وہ سیرت تو نمونہ ہوئی نہیں سکتی جو خود منظریت لانکھتا ہے وقت وقت تو پھر کم ہے وہ اتنے کہ اگر کسی کی سیرت جو ذات نہیں ہے اور اس میں ذاتیں نہیں پائید آتے وائلوز نہیں پائید آتے اختار نہیں پائید آتے تو پھر اُس سے کوئی تواقل نہیں کرنی چاہیے اُس ایسی آدمی سے یہ ہو سکتا ہے اُس کی زندگی میں بہت خنگامہ ہو بہت زیادہ جوش ہو وائلوز ہو دکھائی بہت کچھ دیتا ہو لیکن اگر سیرت میں زراعت نہیں ہے تو پھر وہ سیرت کچھ بھی کہ سکتی ہے کچھ بھی کہ سکتی ہے کسی بھر بھی کہ سکتی ہے کسی کو بھی کچھ بھی کہ سکتا ہے اُس سے لیے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہنا ہوں کس کو کہنا ہوں کیا کہنا ہوں اُس کی سیرت مگر انزباد نہ ہو یہ ذو نہیں کہ وہ یہاں بیٹھا ہو یا یہاں کھڑا ہو وہ ممبر کہہ دیا زیر ممبر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پتا ہے سیرت میں انزباد ہونا چاہیے سیرت میں اعتباد ہونا چاہیے اور سیرت کی شناف کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر دور کے ایمان کی سیرت کو دیکھیں اور جب دیکھیں گے تو مظاہر تو کہیں نہ کہیں کو اعتباد دکھائی دے گا لیکن ان کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر وہ اس سیرت کے ہر دور کے اپنے اعتباد سے اپنی شخصیت کے اعتباد سے ہر دور میں مکمل ہدایت اور بری کا اسوان رکھتے ہیں نمونہ رکھتے ہیں آج ہم ایسے ہی ایمان کی زندگی میں ہیں سیرت میں سب سے اہم چیز رضا ہے تسلیم و رضا ہے اگر تسلیم و رضا پاری جاتی ہے تو وہ سیرت مکمل نمونہ بن جاتی ہے پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی دور دیکھیں ہمارے سیرت کے نمونے تو ہم ان کے لیے دو چیز ہمیں درکار ہو سمجھا اور دن سے لیکھیں آخر تک یہ صرف ہمارے پاس ہے یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس چودہ معصومین میں سے کسی کی کوئی حدیث پہنچے اور ہمیں نہ معلوم ہوگے کس کے ہے لیکن یہ یقین ہوگی نہیں میں سے کسی کی ہے تو یہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جس کی چاہے طرف اس کا دے لینا ہم اسے تبوئی کریں گے یہ جردار کا وہ تسلسل ہے جو ہر قہد ہوئے ہے اور یہ قیامت تک رہے گا تک تک کہ امام ظاہر ہو اس وقت تک رہے گا اگر غیبت امام علیہ السلام میں بھی ہماری جمعہ داریاں ہیں ہم صیرت شناسی کر رکھتے ہیں تو غیبت امام علیہ السلام میں بھی ہم حاکی و غیبت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر ہم حضور امام میں امام کے صیرت کو نہیں پہچانتے تو گیارہ امام گزر چکے ہیں باروے امام باقی ہیں انشاءاللہ ان کو آنا ہے اور اگر ہم صیرت کی صلاحیت کر چکے ہیں تو ہمیں حضور رہبر کی صلاحیت ہے اور اگر حضور رہبر کی صلاحیت ہے تو ہمیں آلانی اور سلام راجی طاقتوں کے منصوبوں کو سمجھنا چاہیے امام علیہ السلام کو وہاں سے محبت ملی بلایا گیا تھا محبت ملی بلایا گیا تھا اپنے منصوبے کے طرف بلایا گیا تھا آپ وہاں تشریف جاتے ہیں اور اپنے پوری صیرت کو اپنے پوری زندگی کو جس طریقہ سے پیش کر دیں وہ تشریف اور رضا خیاس سمجھے تشریف اور رضا اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو آج ہم بھی آج بھی ہم کامیاب نہیں ہے ہمیں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے اب آئیے میں آپ سے بتاتا ہوں ہم غیبت امام علیہ السلام میں ہماری زیوہ داری کیا تھا ہم نے چاہلیا کہ ہم اس طرح کو پرچانے صیرت کو پرچانے جب پرچانے جائیں گے تو ہم نائے Gelی امام کو بھی پرچانے گے ہم اپنے فقیروں بھی پرچانے گے اور ہم اپنے ولی فقیروں بھی پرچانے گے جس طرح صیرت کا ہونا ضروری ہے باتیں نائے Gelی امام کی صورت میں اگر ولی فقیر نہیں ہوگا تو وہ امام کی صیرت بیشتی ہے تو آج کے دور میں تشنا رہ جائے گی امام کی غیبت میں ایک ولی فقیر سامنے ہو جو ہر قوم میں جو اس ضرورت کو پورا کرتا رہے اب یہ ہماری ضرورت ہے کہ اگر ہم نے صیرت کو شناف کر لیا ہے تو ہم ریپر کی شناف کریں گے سامران جاتا ہے ہماری کمزوری ہے کس لیے دے کہ ہم شناف نہیں کرتے صیرت کی ہماری کمزوری سے فائصہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے ہر ہی دنیا ہمیں جانتی علی کے نام سے ساری دنیا جانتی ہمیں اہتبیت کے نام سے مگر ہماری صیرت کے اگر شناف ہماری کمزوری پر کھڑ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم لکھتے ہیں آپ کے فرزند کے انتقال ہوا ہے اس کی وقت صورت کے رہے بھی ہو گیا صورت کے رہے لوگ نے کہلہ شروع گیا یہ آپ کے فرزند کی وجہ سے ہوا ہے بس میں تو کوئی خارموش رکھا تھا تجھ کہتا نہیں تھا بات ہو جاتی مگر نبی کے وحی پر سمجھوتا نہیں کیا فورا وہی کہا نہیں تم غلط سونے ویسا نہیں کری رہبر کی شناف ہی ہے کہ وہ کمزوری ان سے پیدا نہیں تھا اور وہ کبھی بھی مسئلہ سے سونا نہیں کرتا اسے معلوم ہوتا ہے اس کی کتنی بھی تعریف کرو وہ تعریف اسے اپنے بے خادم نہیں ہوتا امام فرمانی علیہ وآلہ جب اعلان میں انقناب آیا اور تشریف لائے تو جہاف کے اندر سو گئے یہ نیم کا وقت نہ چاہا برگر اگر نفس مطمئل ہو حادی کا تو انہیں سوئے نہیں سکتا ہے ابنے حجران کی راکس پر بیانے سوئے نہیں ہوتا ہے عقصت فرما وہ رہبرہ محصم پر خدا بن دے آرنام خود عمر دے حاصلوں کی نظر سے بچا ہوئے حاصلوں کی قید سے انہیں بچا اسلام شکر تاتا کو نیستو نابوج فرماتے ہیں اسرائیل اور امریکا کو نیستو نابوج فرماتے ہیں کہ جائے شہاب میں کے کماث دور دے بارے لا تا انہیں ہندیلے ورسوہ فرماؤ دے تاکہ اسی چہر سامنے آ جائیں اور یہ دنیا پہچان لے اسلام کے بد مددہ قومی بگھا کے شاہِ ادم سن کے جہاں دھوم اٹھے بگھا کے شاہِ ادم سن کے جہاں دھوم اٹھے فکرے دلتی سے ستھان وہ طور افشانی کر اور جیت میں لہ جائے اوسر کی فسا حق دے دے بھیج میں لہ جائے اوسر کی فسا حق دے دے مجھ پہ اکنات و کرم لہ جائے قرآنی کر مجھ پہ اکنات و کرم لہ جائے قرآنی کر دل میں حسرت ہے جو دنیا کی بلندی مل جائے دل میں حسرت ہے جو دنیا کی بلندی مل جائے پروس کے زبروں پہ ہم اس سے پیشانی کر دل یہی کہتا ہے رہ کر یہی دروانی کر اور دل میں راکن جو تمنا پیرے بیراج کی ہے رکھ کے اس در پہ جبھی سجدے چولانی کر اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ السیدہ محمد وآلہی بطیدین الظالمین اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ تبارکہ و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا لذینہا منتق اللہ وکونو معا صادقین سلوات اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایزان اکرام بزرکان قوم اللہ اکرام صاحبان مبہن درہ تبارکہ و تعالیٰ ماشاءاللہ بزرکوں کے بعد چھوٹو کی ضرورت نہیں لیکن استاد محمد وعطان صاحب قبلہ قابط میں انشاءاللہ دو تین کلمیں پتا جاتا آپ حضرات کی خدمت میں امام علیہ السلام کے سلسلے میں مہنچانے کی پہشش کر رہا ہے سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس عید سعیب کے سوٹرے میں مبارک بارپیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ پرورتگار علم کے بارگاہ میں گوا کرتا ہوں کہ فروردگاہ علم ہم سب کو امام عیرہ علیہ السلام کی شفعات نصیب کرنے فروردگاہ علم اپنے کلام ملابک میں ارشاد فرماتا ہے اور صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے یا ایوہا لسین آمنو تقللہ ورہونو ما صادقی اے صاحبان ایمان تقوی الہی خیار کرو اور صادقی کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ فروردگاہ علم نے انسان کو متوجہ کر دیا ہے کہ اس کائنات میں صادق کے مقابلے قاضی بہت پائے جائے گی لیکن تمہاری صیرت اور تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ صادقین کو اپنانا قاضیم کو چھوڑ دینا اس لئے کہ اگر تم سچوں کو اپناو گے تو تمہارا کردار بھی سچا ہوگا تمہارا اخلاق بھی سچا ہوگا تمہاری صیرت بھی سچی ہوگی تمہارا ہر عمل سچا ہوگا اسی سلسلے میں امام علی رضا علیہ السلام حضرت شاہر فرمائے حضرت شاہر فرمائے کہ تین چیزیں تین چیزوں دوسری تین چیزوں سے مقرون ہیں ملے ہوئی اگر انسان ان چیزوں کے اوپر عمل کرے تو اس کے لئے یہ پہترین زندگی کا نمنا ہے اور اس کی زندگی پہترین زندگی ہوتی حضرت فرماتے ہیں عمل اللہ نے انسان کو نماز کا حکم دیا لیکن نماز کے ساتھ ساتھ زکاہ کا بھی حکم دیا آراد امام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں علیہ دا نہیں ہیں بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ زکاہ بھی منسلہ ولم تزک جس نے نماز پڑھی اور زکاہ نہ دی تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نماز نماز نہیں پھر حضرت نے فرمایا کہ امرا بششکر لہو ووالدہ اللہ نے انسان کو شکر کا حکم دیا اور شکر کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا یعنی اللہ کا شکر اور اللہ کا شکر جیل بڑا ہوا ہے والدین کے احسان کے ساتھ اگر والدین ناراض ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے تو پھر اس شکر کا کوئی فائدہ نہیں پھر امام فرماتے ہیں وَحَمَرَا بَيْتَقَعَ اللَّهُ وَسْسِلَةُ الرَّحِمْ تیسے جیل رضا فرماتے ہیں کہ طبعہِ الٰہی کے ساتھ ساتھ ہے سیلہ الرحیم اپنے عزیز و اقاری کے ساتھ یہ سیلہ الرحیم کرنا یعنی امام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ان تینوں چیزوں سے ایلہ دا نہیں اگر انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اس کے ساتھ ساتھ زخاة ادا نہ کرے تو نماز نماز نہیں کیونکہ آگتی امام فرماتے ہیں کہ یہ متصل ہیں یہ دوسرے سے متصل ہیں اسی طریقے سے انسان سہتے میں سر رکھے رکھے شکر کرتا رہے اور والدین اس کے ناراض رہیں تو اس شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک والدین راضی ہیں اگر والدین راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہیں ایسا کہ معصوم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے اور دیسری سورہ جو حضرت نے ارشاد فرمائی وہ ہے سلائے رحم تقویٰ علاہی کے ساتھ ساتھ سلائے رحم ہونا چاہتے ہیں آنہم آسانے کے ساتھ جائے حسیس اپاری کو چھوٹ دیکھے لیکن راکھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو سلائے رحم اور ضخوہ الہی یہ دونوں ساتھ ساتھ امام نے اس چیز کا حکم دیرنے کے بعد انسان کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو تمہاری سیرت اور تمہارا افلاق انہی چیزوں کے ذریعے تہچانا جاتا ہے اگر تمہارے اندر یہ تمام چیزیں پائے جا رہی ہیں تو معلوم ہوگا کہ تم ہمارے چاہنے والے ہیں اس لیے کہ تمہیں بتانے بھی ذوق نہ پڑے کہ ہم حسینی ہیں ہم علی والے ہیں ہم ماتم کرنے والے ہیں بھلکہ جب تم راستہ چلو تو تمہارا کردار دیکھنے والے تمہارے کردار کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ جانے والا یا حسینی لگتا ہے یا علی والا لگتا ہے اس لیے محمد والا اور اسی کے سلسلے میں جملہ خدا کریمہ امام علی رضا صلی اللہ علیہ السلام حضرت نشان پر ماتنے آج ہمارے ہم بطرنا ہم اگر کسی بات کی تبلیغ کرتے ہیں کسی بات کو بتاتے ہیں تو ہمارے جوان ہمارے بزرگ کا آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم تو ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں ایسا کر رہے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ مہینہ ذیقات کا مہینہ جو ہے یہ پہلی ذیقات میں روایت کی اعتبال سے جناب فاطرہ معصومہ اے کون کی بلا گئے اور گیارہ ذیقات میں آٹھ امام امام علیہ السلام کی بلا گئے یعنی اللہ نے اس مہینے کو برکتوں والا مہینہ رکھا اس لئے کہ یہ مہینہ برکت سبھالی نہیں ہے کرامت سبھالی نہیں بلکہ جب ہمارے جمعان جب ہمارے بزرگ ان کے سامنے کوئی بات کئی جاتی ہے تو وہ آسانی کے ساتھ کہتے ہیں تو ہمارے امام کھار رہے ہیں ارے ہمیں امام کو جواب دینا ہے امام ہمیں مات کر دیں گے لیکن یاد رکھئے توجہوں کے ساتھ صرف آخری بات ایک گلو امام کی خدمت میں آتا ہے اچھو امام کی خدمت میں اور آنے کے بعد آیت کے امام سے کہا کہ مولا یہ جو ہمارے اوپر خمس فاجب ہے توجہ دیجئے گا یہ جو ہمارے اوپر خمس فاجب ہے آپ اسے مات کر دیں گے تاکہ ہم سے خمس نہ لگا جائے آئیت کے امام فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری درخواست عابل قبول نہیں ہے یہ تمہاری درخواست محال ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک حق تمہاری کردن پر واجب کیا ہے سبان سے تو تم ہماری محبت کا اقرار کر رہے ہو لیکن جو ہمارا حق تمہاری کردن کے اوپر واجب ہے اسے تم ادا کرنے کے یہ تیار نہیں ہوئی تو وہ جوان وہ آئے بزرگ جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں امام کہا تھا امام ہمیں مات کر دیں گے تو امام پہ یہ جللہ سنے کہ امام نے فرمایا کہ یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہیں یا آپ کی باردرخواست قابل قبول نہیں ہیں یہ محاب ہے عزیزان اگرامی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے کہ جب نماز پڑھے گا انسان برائیوں سے بھور ہوگا انسان بری باتوں سے بھور ہوگا اسی طریقے سے جب انسان آئیت امام کی سیارت کے لیے جائے گا تو حد احقم اس کے جردار میں بات آنا چاہیے اس کی اخلاف میں بات آنا چاہیے اس کی زیرت میں بات آنا چاہیے اس لیے کہ جب تمہیں نماز برائیوں سے رہو سکتی ہے تو زیارت کے امام بھی تمہیں برائیوں سے رہو سکتی ہے ہمارے اس عمل کو درجہ ابو یا دینار پر اپنی بدا رہا دیا جائے گا اپنے سے اکھائے جائے گا طرف کو ملت گرے جائے گا ایک ایک سے اس کے ظلم ان کا حساب رہا جائے گا تو جب اس زمانے کے ظالم نہ بچے گے تو آس کے ظالموں کو ہوشیاں ہونا چاہیے کہ اب تو اس کی آمد کا بات خریف ہے اس لیے کہ جو آئے گا وہ کم دور نہیں ہے تو آئے گا وہ صاحبوں جنگہار ہیں یہ تک فر اس کا بات آلے گا دیکھئے اب یہ جنام جو ہے یا خیدہ امامت یہ ادا کر سکتا ہے جو امامت کو مانتے ہی نہیں وہ آپ نے تم کو سکونتیس واسطے دیں گے ہمارا دنے وہ تمہیں یہ ہے کہ ہمارا ہے وہ آئے گا سرکار خائم زندہ بار سرکار خائم زندہ بار مورے خائم زندہ بار سرکار سلام کیا خائم آمد زمانہ پول انتر سلام اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد جہاں پر میں تھیلے ذکرِ علی نباق باب بلس جہاں پر میں تھیلے ذکرِ علی نباق باب واسپان دلے اور وہ سمین دلے واسپان دلے اور وہ سمین دلے مورے خائم زندہ بار سرکار خائم کے لئے مزارش کرتا ہوں جہاں تدین ہو رہا نہیں ساب سے محدود ہے تشریف لائے تشریف لائے اور جب آئے گا تو تمام جنب جور ملتا ہی گے لیکن اس کے باغذوب کے آج بھی وہ باغذوب واسپان دلاء محمد واسپان دلاء محمد ارکتوں کے ردائے شب میں یہ سورج سمٹ کے سو جائے ردائے شب میں یہ سورج سمٹ کے سو جائے اور شعور رابطی تاریخ یوں مکھو جائے اور نباتے روچنی غیبت سے در ترا خالیس یہ کائنات اندھیروں میں قلق ہو جائے لیکن برا جذبہ ایمانے سے آپ میں ساکسری میں مسجد میں محفل ہو رہی ہے دامن گوسم گزائے دی چند منٹوں میں آپ حضرات کی ضد کر سکتا ہوں آپ ساماتھ فرما کہ مسجد میں جس رہیں یہ چار جس رہے اپنے بچوں کے بھی نصیحت کے طور میں آپ حضرات میں دعاوں میں یاد رکھیں کہ سیفے کردار اٹھا سیفے کردار اٹھا فدران غازی بنجا اور بندہ نقص نمن عزم آیازی بنجا اور شرک کہنے سے عقیدت نہیں ہو کی سامیت دعوائے حب علی ہے تو نمازی بنجا دعوائے حب علی ہے تو نمازی بنجا قدرات بھورا عالمی مندر نام اور شیعت کے اوپر مسائد اور میڈیا سے اپلوگ ہوتا لیسے تم معلوم کیا کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سن کی سرکار سے جائد فرمان سلام ہو چکے دربار سے اس لیے وقت یہ کہتا ہے تغم کابل سے اب تغم ان کو نہ سمجھو انہیں نیزا سمجھو کوہ باطل کے لیے عظم کا تیشہ سمجھو بولے باطل کے لیے کہ آپ رہا کتنی خاموش کرے ساتھ ہوئیے باب آج رہا 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 اپنے الفاظ کو میزم کی سمجھو رہے اور ہم مقاطب سرا ان خانم اور پردادوں سے برمان کہتے یہ سہرونی ستمدادوں سے برمان شہرونی ستمدادوں سے دیکھے آپ سچ کے اعلام کے پابندی لگانے والوں بھے سما فرما ستے اعلام کے پابندی لگانے والوں ستی میں تے سلموں کے ریا گاری کو بدلو اپنی خان کے ذرے ہو خان پر سندگو اپنی خان کے ذرے ہو خان پر سندگو اپنی تم اگر باقی انجام جفاق بھوڑ گئے پھر بنے باقی بغاوت کی صدا پھول گئے تنکر سیکھ لی او کہ مغا پھول گئے برخ باری سے گناہ کی نہ بس باؤگے حشر سے پہلے ہی دوزا پہ چلے جاؤ گئے باؤگی تم حضی قطم سما فرمائے واقعہ خاندر خاندر کا خاندر بہتے ہو واقعہ خاندر گئے گئے آہ بھردی ہوئی ہے جنگی خورمانی سے جنگا ہی کام جنگے کندر سے پاکی ہے خدا خداری کا نگام جنگے روزوں پہ ملک کتے ہیں جنگر سلام اپنے اجزاد کی تاریخ کو دعو دو آگ باؤگ باؤگ پہ پرسا کے ہو آگ باؤگ باؤگ مجھے دعاوں میں یاد رکھے لیکن میں نے ارفاد سے کہنا تھا تو بالا کرنے کی کوشش دیئے خوف کھاتے رہی ہم موت سے حاشا للا خوف کھاتے رہی ہم موت سے حاشا للا جو جی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رسماللہ ہم کو حلال میں کافی ہے لسکت رسماللہ لے عزیز عالم جنگ میں جمع دے ہیں سورماوں کے قلیجے بھی رہے جاتے ہیں سورماوں کے قلیجے بھی رہے جاتے ہیں دنے ہم اللہ شاید رہتے ہیں کانہ زارہوں میں سفر پانے گا حسن رہتے ہیں کانہ زارہوں میں سفر پانے گا حسن رہتے ہیں سلہ دینی پہ تو کانوں پہ کفن رہتے ہیں اس الا ہوں گی کہاں ہم دھیر کو تجواند ہیں خالی ہاتھوں چمی جننے کا مجھے حالے کہہ مجھے حالے عیقل اللہ علیہ وسلم 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 آپ اکسابات پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اکسابات کریں سنے یہ رہے زمانے میں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم لہ حیدر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری معلومات کے مطابق کچھ شرائط ہیں جن پر ہم پورے نہیں اتتتے اس لئے ہم پر واجب نہیں ہیں مولانا نے فرمایا کہ آنٹھلی امام نے فرمایا کہ زکاة کے بغائر نماز بھی اثر ہے ذرا توزیر کرنا ہے اچھا میں ناظروں سے بکائلت تو نہیں کر سکتا کہ یہاں زکاة سے سے مولان وہ زکاة کے واجبہ نہیں ہیں بلکہ اس لفظ زکاة کا دائرہ بہت بسی ہے ہم جو بھی بنا میں خدا خرچ کرتے ہیں اسے زداد کریں اللہ اللہ وہ یہ ایک بچے مثال سکتے ہو نہیں ہائیں تھا تو ایک بچے میں ایک بچے یہ بھی صاحب نہیں ہے یہ بچے میں تمہیں دس بچے اٹھنی چاہیے ایک بچے کھا لکھتا ایک بچے کھا لکھتا تاپکہ نہیں لگا ایک بچے تناہی ٹھے کہ ہوں اسے بچے اٹھنی چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر یہاں پہ حاصل ہوئی اس وقت جانا دوسری پرچی اٹھنے بھی جو حاصل ہو اسے یہ اٹھنے دیا جائے اور دیگر جو بھی خلچ ہوں گے ایسے لگے وہ اس وقت دیا جائے گے کہ جب کو پیزا ہمیں پاسپورٹ کو دکھا دے اپنی یا اپنے ماہو دے میں سے کسی کی اپنے پاسپورٹ دے کسی بھیجنا چاہتا ہوں گا کسی بھیجنا چاہتا ہوں گا تو امیدان کاموس کا نمبر کا دیکھیں پرچی کا نمبر ہے 690 آئی جیو سکس لائن زیرو اچھا یہ پیزان اقباس بانچی بھی رہے گی تو یہ ہمارے بات کے بس ہے کہ امام نے اپنی زارت کے ایک ایم احساب کیا صلی اللہ آپ سب کے سامنگی کی اسلام دیکھیں شکل سورا آئین رد شکل بسم اللہ الرحمن الرحیم قیمام کوجسته به یک خرم امت بلادت باسودت کریم احضر بیت خضرت باطمه محسوس اسلام اللہ علیهان باگر آئین شمس و شموس، انیس و نفوس، سلطان عبدالحسن علی بن موسر رزا سلام آف سلام آف محصولا محمد با حضوری محمد من از صرف خودم و برد رجزم اللہ باید و آید و آید و آید و شهرگا و همه خادمین حضرت رزا این ایام خودسته و خدمت مردم قیون و خوبگرد مهم بریش مردم این شرم تحبیل و تحمیت عرض می کنم جا داره که از همه از آن تشکر بکنیم که استقبال خوبی و جشن خوبی رو برای گزار کردن اشانده که باشه برداری زدکری آخرت و عرض حملتون ایما صاحب دستگاه و مقلاء مون حضرت رزا سلام جا دارید که از امام جمعه محترم شهر تون حضرت روجت دل اسلام و المسلم و آقای دکتر سید تسان اختر جنب آقای سید محمد آفر که مستفیز شدیم هران آن این مرقاست حضرت روجت دل اسلام و المسلمی جنب آقای سردار حسن که با هم زحمت زیاده کشیدن ما داده آن تشکر بکنیم سباز بزاری انشاءالله که در حرم با نگاه بکنن انشاءالله که در حرم با نگاه بکنیم محمد 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 الستان سلام اله محمد صادق الروب موسیقی 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 رزا رزا جانب کفر بیدن وعن المشکل بنای آلم رزا 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 جانب رزا رزا جانب رزا رزا جانب این محبت و سبو بمن این محبت و سبو بمن بین قرد و عزام بمن باشا با تو عزام بمن مول عزام احو رزا رزا جانب رزا رزا جانب رزا رزا جانب بروز محشم ملانم ازدر که پر پر آرم رزا 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 جان 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 امام عشتم قمید مردم خواهیم اسلم رزا امام عشتم قمید مردم خواهیم اسلم رزا رضا رضا جان رضا رضا جانا رضا رضا جانا جانا احزان رضا 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 شمس الآول رضا و اگام رضا دان رضا رضا حاد رضا رضا رضاً مهموелен جانا معسوس رضا موسیقی 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 موسیقا جو کتاب کا کمیٹیشن تھا اس میں نرکوں میں سے کوئی بھی اشتر ملکہ نہیں ہے جو پورے نمبر لیا اشوش کی بات ہے نیہا ہے کہ ایک سترہ سفے کا اگر وہ بھی ایر فائد کے لگے سترہ سفے ہوں آنا انہوں نے صحیح طور پر سفا پر آمدھیں تو زیادہ سے زیادہ تک اس سات سفے لکھیں اس سات سفے میں کوئی بھی لڑکہ سکتا ہے کہ وہ پورے نمبر جاتا سکتا ہے لڑکیوں میں دیارے لڑکہ سکتا ہے لڑکہ سکتا ہے لڑکہ سکتا ہے لڑکہ سکتا ہے کہ لڑکیوں میں کوئی بھی ایمان سے مہنون بندہ رہے یہاں پر یہاں پر جو کہ تائم زیادہ برسکا ہے اور کمگنین کے نسلی کا وقت ہے کم سے کم وقت لیتے ہیں آئے دس ساتھوں میں لڑکہ سکتا ہے چارنوں کے ممالے جوان اس طرح کے انتیس بہانی سے کم سے کم آفتا ہی ہو جا اور یہاں ہمارک مصد تھا ہم نے اسکول کاریجوں کے پرنسپیوں سے بجوگ کیا ہم سے بزاری سکی اپنے لچوں کو شیطہ کرا ہے لیکن ہشوش کی بات دیا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کوئی اہمیت دیں کی جبکہ میں گوزے دیا رمزان میں بھی چکتا اسکولوں کے لڑکہ کہ انہیں وہ پراتھ اپنے لچوں کی لیسٹہ دے دیں گے بعض پرنسپی حضرات نے پیما تکا ہے کہ ہم بھول گے یعنی میں کہیں بھول گے اس کے بعد بھی وہوں نے کسی طرح کو اہمیت دیں گے میرے ساتھ کی فائتہ ہوئے لیکن ایسا نہیں تھا اس میں انتقل تھا کہ جو ایک بھولیسٹہ ساتھ جو سمیتھ رکھ دیا پیش پیش نہیں یہ تھا کہ کم سے کم برابلی پر تو پہنچ جائے لیکن آج تک ہم کانیاں پر ہی انشاءتہ آئندہ ساتھ رمید ہے کہ جبوں سے مشورے کے بعد اور خود چلابوں سے چلابوں سے مشورے کے بعد اس طرح کے لائے یا کسی طرح کے لئے اس میں ہمارے دوال کے لئے شریک بھوسکر جو حجر نماز میں بچولیں اچھے نمبر اسے کی ہیں ان بچولیں آواردے انہوں سب سے پہلے ہمیں نزا رزا لیکن امام نزا صلاح و صلاح کی انہیں خیرے سیلید اصلاح مینی اور نزا رزا جو کلام دیمی مبارمات نام مارسلہ نام مارسلہ نام مارسلہ نام مارسلہ اس میں لگن سے بہت سا فائلہ کی کوشش کی اور کچھ کوشش کام گیا کوشش آشرا رہے گا امیدر مارسلہ آواردے محمد بہت سا محمد بہت سا ہم موجود ہیں آم شاہ اس میں نے دمائی شیف گشید کریں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سید علی شہبان صلی اللہ علیہ وسلم سید 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 علیہ وسلم موسیقی